کریں یا دوسروں کو دھمکیتے اس طرح سے اپنے شوہر کو آئین ایک سوال کیا کہ اگر کوئش اس کسی کو طلاق دے تو پھر اس لڑکے اور لڑکی سے لوگ بھترہ ترہ کے سوالات کرتے ہیں کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اس معاملے وہ کیا کرے دیکھیں جو انسان کتاب اور سنت کے مطابق زندگی جیتے اور کتاب اور سنت کے مطابق طلاق دیتا ہے وہ انسان سیدھے سے بول دے کہ ہم دونوں نکامے تھے اس کے بعد ہم دونوں کی نہیں بنی اور بس ہم اپنے دین پر واقعی رہنے کے لئے الگ ہو گئے ساتھ تھے دین پر رہنے کے لئے الگ ہو رہنے کے لئے اتنی بات بتاتے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ذات بہن تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی طلاق ہوئی ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے خوران میں صرف ایک صحابی کا نام لیا ہے اور وہ زید ہے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے تو لہٰذا بہرحال کیونکہ آپ کے سکے بیٹے نہیں تھے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر لیا ٹھیک ہے تو لہٰذا یاد رکھیے وہ لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے کسی کو بولتے پھر ہے کہ نہیں ان میں وہ کمی تھی ان میں کمی تھی ہم دین کی بنیاد پر ملے تھے اور ساتھ رہ کر دین پر چلنا چاہتے تھے اب دین پر ہم نہیں چل سکے ساتھ رہ کر تو اللہ ہوئے بس اتنا بتا دے ہوتا ہی ہوں لیکن ہمارے سماج میں شریعت کے مطابق چونکہ طلاق نہیں ہوتی نا معروف دنگ سے وہ جھگڑے لڑائی کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ بعد میں کی ہوتا ہے پھر انہوں ان کی بدنامی انہوں ان کی بدنامی اور بدنامی آئی ساتھ تک جاتی کہ بس وہ کہیں سالوں تک سے بدنامیوں کو سلسلہ لڑکی بری تھی لڑکی بری تھی لڑکا برا تھا لڑکی والے لڑکی والے لڑکی والے لڑکی والے لڑکی والے تو بہرحال یہ درست نہیں ہے معروف طریقے سے آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی انسان پھر یہ کہے دیکھیں ہم نکاح میں آئے تھے دین پر چلنے کے لیے کچھ وجہ سے ہم نہیں چل پا رہے تھے الہیت کی بہتر تھی تفصیلات کیا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا اللہ ان پر بھی رحم کریں میرے لئے بھی آپ دعا کریں معاملہ ختم کریں لیکن چونکہ ہماری طلاق شریعت کی بنیاد پر نہیں ہوتی تو معاملہ پھر جگڑے فتنے فساد اور غیبت کرنا واجب کر دے تھے ایک دوسرے کے سامنے ارے تمہاری بچی کہاں ہونا ہے ایسا شروع ارے تمہارے بچی کہاں ہونا ہے کیا ضرورت ہے آپ یہ بول دیجئے اللہ نے ملایا تھا اللہ نے الگ کر دیا معاملہ ختم ہوا اب زیادہ تفصیلات میں جا کے فائدہ نہیں ہو بچی کی بھی زندگی بچے کی بھی زندگی ہے اب آگے انشاءاللہ اچھا کریں گا دعا دے اور معاملے کو بہرحال ختم کریں اس نے سوال کیا اگر شوہر بی بی کو بار